دوستو ڈی ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آپ تھمنیل دیکھ کر سمجھ کے ہوں گے یہ کوئی تصویر لڑائی جھگڑے کی نہیں ہے نہ ہی یہ تصویر کوئی فلم کی ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں دراصل یہ تصویریں ان تصویروں میں آپ کو پور منتری جائدہ کھان نجر آ رہے ہوں گی اور ایک بیمار بیکتی نجر آ رہے ہیں تو دوستو ان تصویروں کا علیک ہے یہ ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ تصویر ایک کاما ویدان سباد چھتر کے گاؤں سامریل گاؤں کے ایک ویکتی کی ہے اور اس ویکتی کا نام ہے سیکول اب سیکول کے گھر میں نہ تو کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اور نہ ہی یہ بیمار ہوا ہے دراصل اس کے ساتھ ہوا کیا ہے پھر اس کو کس نے پیٹا ہے اس کو کس نے مارا ہے یا پھر اس کو اتنی بڑی کیا بیماری تھی جب بیماری نہیں تھی تو یہ ایڈمٹ کیوں ہیں ہوسپیٹل میں سارا کھیل ہم آپ کو بتائیں گے دراصل یہ ایڈمٹ کیوں ہیں تو اور اس کے ساتھ میں پور منتری جائدہ کھان کیوں کھڑی ہے اس کے سکھ دکھ کو جاننے کے لیے یہ جائپور ایس ایم ایس ہوسپیٹل پور منتری جائدہ کھان گئی اور پورا ان کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے آخر کار پور منتری جائدہ کھان کیوں جائپور گئی اور کیوں ایس ایم ایس اسپیٹل میں سیکول سے اس طرح ملی تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں ان تصویر یہ تصویر آپ گوھر سے دیکھئے گا یہ تصویر عام تصویر نہیں ہے آج ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل آپ کے ساتھ یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ ساودان رہے ہیں اور آپ سترک رہے ہیں اور اب اس جو یہ گھٹنا ہوئی ہے اس گھٹنا میں دکھ میں اس دکھ کی گھڑی میں پور منتری جائدہ کھان سیکول کے ساتھ تھڑی ہے تو دوستو دیکھئے یہ پہلی تصویر آپ دیکھئے یہ تصویر آپ پہلی دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو ان تصویروں کو آپ جرہ گوھر سے دیکھئے گا آخرکار اس بندے کو اتنا بری طرح ایسے ایڈمٹ اور ایس ایم ایس جائپور میں ایڈمٹ مطلب نہ تو بھرتپور اٹھا ہے اور نہ ہی ہمارے لوکل ہسپیٹلوں نے اٹھا ہے اور صرف اور صرف اتنے بڑے ہسپیٹل میں ایس ایم ایس جائپور میں اس کو اٹھا ہے تو آخرکار اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو دوستو دیکھئے یہ پور منتری جائدہ خان یہاں پر تھڑی ہیں دیکھئے یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ پور منتری جائدہ خان ہے اور یہ سیکول ہے یہ سیکول ہے سام ریل کا اور سیکول کا گناہ کیا تھا جو آج ہسپیٹل میں بھرتی ہے تو یہ ہم آپ کو بتا دیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس بارے میں بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بھی چل ہوگا کہ بھائی بتا دیں نا جلدی سی تو جلدی سی یہ ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ آخرکار سیکول کا کیا گناہ تھا آخرکار اس کو اس طرح ایڈمٹ ہونا پڑا تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کچھ دن پہلے پہاڑی دھانا کی پولیس نے سام ریل میں ریڈ ماری اور سیکول کو پکڑ کر لے گئی اور سیکول کو پکڑ کر لے کے جانے کے بعد پھر اس کو تھرڈ ڈگری ٹورچر کیا گیا یعنی اس کو بری طرح مارا گیا اور مارنے کے بعد جب اس کو ایڈمٹ کیا گیا تو اب یہ حالت ہے اس کی اتنا برا مارا اتنا برا مارا کہ یہ آسپتال میں بھرتی کرنا پڑا اور پولیس نے جب اس کو بھرتی کیا تھا تو پولیس نے بخار اور دورہ کے نام پر اس کو بھرتی کیا تھا کہ اس کو دورہ آ رہا ہے اور اس کو بخار چڑھ رہا ہے اس کو ٹریٹمنٹ دیجئے لیکن پولیس نے تو بھائی پہلے ہی تھرڈ ڈگری ٹریٹمنٹ کر رکھا ہے دے رکھا تھا اس کو جب اس کو سدھی نہیں تھی دورے والی بات ہی نہیں تھی اور اس کو اتنا پیٹا اتنا پیٹا اتنا پیٹا جو ایس ایم ایس جائپور اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا اور اسی دکھ میں سامل ہونے کے لیے پور منتری جائدہ خان سیکل کے پاس ایس ایم ایس ہسپیٹل گئی اور اس کے بعد جب پور منتری جائدہ خان نے اس کی پوری جانج پرتال کی تو نردوس سیکل کو پولیس نے اتنی بری طرح پیٹا کی بہت ہی جیادہ تو دوستو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی چھتر میں رہ رہے ہیں آپ اس طرح کوئی بھی ایسا گناہ نہ کریں جو پولیس کو ایسا قدم اٹھانا پڑے لیکن سوال یہاں بھی ہے کہ پولیس کو بھی اس طرح قدم نہیں اٹھانے چاہیے جو ایک اگر کوئی بھی گنے گار ہے تو پولیس کا کار رہے ہیں کہ بھائی آم جن کی سرچھا کرنا اور اپرادیوں کو پکڑ کر عدالت میں پیس کرنا اور کاراگار یعنی جیل میں بھیجنا اب یہ تھوڑی نا کہ بھائی تھائی ڈگری اتنا ٹورچ کرو اتنا پنیسمنٹ دو یا تو اس کے ہاتھ پیر توڑ دو یا پھر اس کو اتنا مارو اتنا مارو کی وہ اسطال میں بھرتی ہو جائے بھائی یہ پولیس ہے یا پھر عدالت ہے اس طرح تو عدالت بھی نہیں کرتی عدالت بھی اپنے دائرے میں کام کرتی ہے عدالت بھی یہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن پولیس نہیں دیکھ رہی ہے اب پولیس کا رویہ یہ کامہ چھتر میں ٹھیک نہیں آ رہا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر کے نہیں تو دوستو آواز اٹھانی ہے انیائے ہو رہا ہے تو آج اس کے ساتھ ہوا ہے تو کل آپ کے ساتھ ہونا ہے اور اگر آپ لوگ انیائے کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہنڈرین پرسنٹ آپ کے ساتھ بھی انیائے ہوگا تو دوستو یہ پولیس نے اس کو پیٹا ہے اور اتنی بری طرح پیٹا ہے کہ گاؤں نہیں پورے ویدھان سبا چھترے نہیں بلکہ پوری میواد میں اس طرح اس کی چرچہ ہے اور اس سیکول سامرےل کی گھو نندہ کر رہے ہیں لوگ کہ بھے اس کے ساتھ گلت ہوا ہے اس کے ساتھ یہ بہت ہی جیادہ گلت ہوا ہے تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں جب پور منتری جائدہ کھان ہسپیٹل پہنچی جب ان کے پریجنوں سے بات چیت ہوئی تو پوری گھٹنا کا بتایا اور پوری گھٹنا کے بعد جب پور منتری جائدہ کھان نے اپنے فیس بک پیج پر لکھا ٹوئٹ کیا کہ یہ بربرطہ پولیس راجتان یعنی ڈیگ پولیس کی نہیں سہیں گے نہیں سہیں گے اگر اس طرح پولیس کارے کرتی ہے تو یہ گلت ہے پولیس کا جو کام ہے وہ کام کریں پولیس کا کام ہے اپرادی کو پکڑے اور اپرادی کو پکڑ کر کاراگار میں ڈالے یعنی جیل میں ڈالے عدالت میں پیس کرے جو عدالت اس کو پنش دے گا جو عدالت اس کو سجا دے گا وہ اپرادی کو منجور ہوگی اور اگر اس طرح پولیس کارے کرے گی تو وہ کہوت تو سنی ہے نا آم جن میں ڈر ہو جائے گا اور اپرادی کیا کریں گے تو دوستو اپرادی وہ تو ہے چلتا ہے پولیس کا ایک نعرہ ہے کہ آم جن میں وشواس اور اپرادیوں میں ڈر لیکن یہ نعرہ اب سکسیسپل نہیں نظر آ رہا ہے یہ نعرہ کہ آم جن میں بھی ڈر نہ جر آ رہا ہے بھائی میری اپیل ہے آئی جی راہل پرکاس سے اور وہیں ڈیگ ایس پی راجیس کمار میڑا جی سے کی پولیس کو دائرے میں کام کریں اور جو پولیس کا کار رہے ہیں اس کو اچھی طرح کریں اس طرح آم جن کو پریسان کرنا آم جن پر تھر ڈگری ٹورچ کرنا یعنی یہ گلت ہے اور گلت ہے گلت ہے اور اس کے پوری ڈیٹیل ہم ان کے پریجنوں سے آج آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں اور پوری ڈیٹیل ہم آپ کو کل بائی فیس بائی بائٹ اور ان کی بھی ہم آپ کو آپ بھی تھی بتائیں گے آخر کار ہوا کیا تھا جو اتنی پوری نوبت آ گئی ابھی تو ہم نے جب سورس اپنے لیے ہیں ستروں کے مطابق پتہ چل رہا ہے یہ ستروں کے مطابق ہم آپ کو خبر بتا رہے ہیں تو دوستو چلی اب سوال آتا ہے کہ دیکھئے دوستو یہ میں آپ کو یہ تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح تصویر کو آپ جرہ گوھر سے دیکھئے گا یہ تصویر آپ دیکھی یہ ہی تصویر آپ دیکھئے گا دوبارہ سے میں آپ کو یہ تصویر اتنی بارے اسے آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ تصویر آپ کو سمجھ لیں ہوگی اگنור مت کرنا بھائی اس تصویر کو آپ اور اس خبر کو بھی ignore نہیں کرنا ہے اور اس خبر کو زیادہ سے زیادہ سیئر کرنا ہے کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں آپ کے لڑائی میں ساتھ ہوں میں آگے رہوں گا میں پیچھے نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا تو دوستو اگر اس طرح کی اگر خبر آتی ہیں تو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے چھتر میں جب پولیس ہمارے رکچہ کے لیے لگائی ہے اور جب رکچہ کی ہمارے ساتھ اس طرح کا ویوار کریں گے تو پھر کیا ہوگا دوستو یہ تصویر آپ جرہ گوھر سے دیکھئے گا یہ تصویر دیکھئے گا اس سیکول کے پیروں کو دیکھئے اس سیکول کے پیروں کو دیکھئے کس طرح سیکول کے پیروں کو بانا گیا ہے بیڈ سے اور بیڈے سے بانا گیا ہے بٹی سے بانا گیا ہے اب اس ہاتھ کو دیکھئے آپ اس ہاتھ کو دیکھئے یہ ہاتھ یہ رسی ہے اور یہ ہاتھ باندھ رکھا ہے یہ ہاتھ سیکول کا باندھ رکھا ہے آپ کو نجر آ رہا ہوں گا یہ ہاتھ سیکول کا باندھ رکھا ہے اور یہ ہاتھ بھی سیکول کا باندھ رکھا ہے اور اس میں اکسیجن لگا ہوا ہے ہم آپ کو پورا یہ دکھاتے ہیں دیکھئے یہ اکسیجن کی نلی لگی ہوئی ہے یہ اکسیجن کی نلی لگی ہوئی ہے اور یہاں پر پور مندری جائزہ خان کھڑی ہوئی ہے تو دوستو ان کا حال چال پوچھا ان کی فیملی سے جانا کی سیکل کے ساتھ آخرکار ہوا کیا ہے تو ہم نے آپ کو بتا دیا پھر وہیں اسی کے بعد جب جیپور میں پور منتری جائیدہ خان نے ان کا پورا حالچال پوچھ لیا کیا ہوا تھا کیا آپ بیتی تھی انہوں نے بتایا تو اس کے بعد پھر پور منتری جائیدہ خان گاؤں میں آتی ہے گاؤں کے جو موجودہ لوگ ہیں جو ان کے پریوار ہیں ان سے ملتی ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ان سے بات چیت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں جیسے بھی آپ کو ضرورت ہوگی چاہے پولیس کے خلاب ہمیں آندونم کیوں نہ کرنا پڑے چاہے ہمیں پولیس کے خلاب کیس درج کیوں نہ کرانا پڑے چاہے ہمیں عدالت جانا پڑے تو میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں آرثک ویوستہ میں بھی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں اور سے بھی میں دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں یہ جائیدہ کے بول ہیں تو اس کے بعد یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکل کی تصویریں دیکھئے ایسے سمجھو کی جائد بائی کتنا برا مارا ہو اور دیکھیں اس جان میں تو اتنا بڑا چھوٹ نجر آ رہا ہے آپ کو سیدھا سپشت آپ کو نجر آ رہا ہوگا دیکھیں یہاں پر یہ چھوٹا سا یہاں پر نجر آ رہا ہوگا بلکل دیکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اوکسیجن لگا ہوا ہے یہ سیکل کی تصویریں ہیں ایسا سمجھو کی کسی نے لادھی ڈنڈے اور کسی روڈ بغیرہ مطلب آپ اس میں جیسے لڑائی ہوتی ہے گزے میں اتنا برا ان کو پیٹا گیا ہے کہ بہت ہی جیادہ پیٹا گیا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بھاری بھیڑ ہے اور پور منتری جائدہ کھانیاں پر بیٹھیں ہیں یہاں پر یہ بات چیت کر رہی ہیں گاؤں والوں سے کہ آخرکار ایسا کیا ہوا تھا جو سیکل کو پولیس نے اتنی بری طریقے سے پیٹا ہے کیا سیکل نے اتنا بڑا اپراد کیا کیا تھا کوئی اتنا بڑا اپراد ایسا کیا ہو گیا جو پولیس نے اتنا برا پیٹ کر اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا تو دوستو یہی تصویر آپ دیکھیں میں ان تصویروں کا میں نے آپ کے بارے میں بتا دیا ہے یہ تصویریں آپ دیکھیں یہ تصویریں اسپتال کی ہیں یہ پور منتری ہیں اور یہ سیکل ہیں یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں اور خاص بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایکسرا آپ دیکھئے یہ ایکسرا تب ہوا تب پور منتری جائدہ خان ہسپٹل میں پہنچ گئی تھی تب ڈاکٹروں نے ایکسرا سی ٹی سی سکین کیا تھا انیہ تھا ڈاکٹروں کو بھی آدیش تھا کی بھائے کوئی سی ٹی سی سکین کوئی الٹرساؤنڈ یعنی کوئی ایکسرا وغیرہ کوئی کچھ بھی نہیں کرنا ہے کوئی جانچ نہیں کرنی ہے ایسی کوئی جانچ نہیں کرنی ہے بسی اس کو دوا دینی ہے کی یہ ٹھیک ہو جائے فرسٹ ایڈ دینی ہے لیکن جب ڈاکٹروں سے بات کی گئی ڈاکٹروں نے پور منتری جائدہ خان نے جب ڈاکٹروں سے بات کی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہمارے لئے اتنا آدیش ہے تو پور منتری جائدہ خان نے ترنت آدیش دیا ترنت کہا کہ یہ ہمارا بندہ ہے ہمارے چھتر کا بندہ ہے آپ اس کا سی ٹی سی اسکین کیجئے آپ اس کا ایکسرا کیجئے آپ اس کی جتنی بھی جانچیں ہیں وہ کیجئے تو ترنت ڈاکٹروں نے ایکسن لیا اور ترنت ڈاکٹروں نے یعنی سی ٹی سی سکین اور ایکسرا کرانے کے آدیش دیئے تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں جب ایکسرا کی ریپورٹ آئے گی اور سی ٹی سی سکین کی ریپورٹ آئے گی اس کے بعد پتا چلے گا کہ کہاں کہاں پر کیسی کیسی چوٹے ہیں گم چوٹے ہیں اور بڑی بھینکر ہیں یا چھوٹی چوٹے ہیں دیکھت میں تو ایسا آ رہا ہے کہ سیکل کی جو جانگ ہے اس میں بہت ہی جیادہ چوٹ ہے اور وہیں جائدہ نے کہا کہ اس کے پیر میں پلاسٹر لگائی ہے اس کی ہٹی ٹوٹ گئی ہے تو دوستو یہ ایک بہت بڑی خبہ ہے یہ ایک عام خبر نہیں ہے اور یہ خبر اس لیے عام نہیں ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ غلط کام چھوڑ دیجئے آپ برے کام چھوڑ دیجئے آپ آپ کرائم چھوڑ دیجئے آپ اپنی پڑائی پہ دیان دیجئے آپ اپنے بیجنس پہ دیان دیجئے اور آپ اچھے کارلیوں پہ دیان دیجئے اور ایک دوسرے سے چڑنا چھوڑ دیجئے آپ سب سے بڑا ہے کہ ایک دوسرے سے چڑنا چھوڑ دیجئے ایک دوسرے کی چھوڑ کرنا چھوڑ دیجئے اپنے آپ چھتر ساتھ ہو جائے گا اپنے آپ چھتر ترقی پر چلا جائے گا تو دوستو اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا کیا سیکل کا اتنا بڑا کرائم تھا کیا پولیس کا رویہ یہ ٹھیک ہے یہ بھی کومنٹ کر کے بتانا اور پوری ڈیٹیل ہم آپ کو کل بتائیں گے کل دکھائیں گے آپ بیتی سیکل کے ساتھ حقیقت میں کیا ہوا تھا اور سیکل کے پریجن کیا کہتے ہیں اور ایک ویڈیو کافی لنبا ہو جائے گا لیکن یہ ویڈیو بہت ہی جنوری ہے کیونکہ یہ آواز آج پور منتری جائدہ خان نے اٹھائی ہے آپ ان کا سہیوگ دیجئے آپ ان کا ساتھ دیجئے اگر آپ لوگ ان کا ساتھ دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور اگر آپ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ بھی اکیلی کہاں تک آپ لوگوں کا ساتھ کھڑی رہے گی تو دوستو میرا تو یہ ہی کہنا ہے کہ جب تک آپ انیائے کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تب تک آپ کے ساتھ انیائے ہوتا رہے گا اور یہ پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا ٹھیک ہے انہوں نے اپراد کیا ہے تو اپراد کی سجا پولیس کا عدالت دے گی آپ پولیس نہیں دے گی پولیس کا کام ہے کہ ایک اپرادی کو پکڑ کر عدالت میں پیس کرنا جو ان پہ دھارائیں بنتی ہیں وہ دھارا لگانا اور اس طرح کا ویوار ایک ہی نہیں ہے پولیس کا ہے یہ جو ڈیک پولیس ہے اس کا ایک ہی واقعہ نہیں ہے ایک ٹائڈا کا واقعہ ہم آپ کو بتا دیں کافی سارے واقعہ ہیں اور اگر آپ لوگ چپ رہے تو آپ کے ساتھ ہر دن ہر مہینے ہوتا رہے گا دوستو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں جیسے بھی مجھ سے آپ کی مدد ہوگی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں آپ کی مدد میں ہوں لیکن انجائے کے خلاب آواز اٹھانی ہے اگر پرساسن غلط کرتی ہے تو پرساسن کے روکنے کے طریقے بھی ہیں جنتا پہ اور اگر پرساسن صحیح کرتی ہے تو پرساسن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور آپ بھی کھڑے ہیں اور جنتا بھی کھڑی ہے تو دوستو اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک ڈی ٹی و نیو چینل کو لائک اور فولو اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں وہی پور منتری جائدہ خان نے کہا ہے کہ میں جب تک آواز اٹھاتی رہوں گی تب تک ایسے پولیس کرمچاری ایسے پرساسن میں جو کرمچاری ہیں جب تک وہ نلمبت نہیں ہو جاتے تب تک میں اس کی آواز اٹھاتی رہوں گی